بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسین کے معذر سارفین مردوں کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے اور اگر کسی کو ان کا دل جیتنا ہو تو اس راستے سے جیتا جا سکتا ہے یہ وہ پرانی کہاوت ہے جو ہم نے بچپن سے اپنے بڑوں سے سنی تھی لیکن حالیہ دور میں اس کہاوت میں مہرین نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اور انہوں نے پیٹ کو یا میدے کو انسان کا دوسرا دماغ قرار دے دیا ہے اور اس کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ انسانی جسم دماغ کے بعد سب سے زیادہ نیورون یا آسابی خلیات موجود ہوتے ہیں انسان کا نظام انہزام ایسے ہی بہت سارے حیران کن راز خود میں پوشیدہ رکھتا ہے جن کے متعلق آج سے قبل بہت سارے لوگوں کو اگاہی نہیں تھی مگر اب ان کے بارے میں جدید ترین تحقیق کے مطابق انکشافات ہو رہے ہیں میدے کے ڈاکٹر اور میدے کی صحت کے متعلق پی ایچ ڈی کرنے والی ڈاکٹر میگن روس کا کہنا ہے کہ ہمارے نظام نظام میں آسابی خلیات ایک آزاد آسابی نظام بناتے ہیں اور ان کو کام کرنے کے لیے دماغ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مرکزی آسابی نظام کے ساتھ جڑے ہونے کے سبب اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہوتے ہیں اور انعظام کا عمل آزادانہ طور پر انجام دیتے ہیں جسم نظام انعظام کی امیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے مدافتی نظام کا ستر فیصد تاگن اثار میدے کی صحت پر ہوتا ہے اس میں کسی بھی خرابی جسم کے تمام آزاد پر اثر انداز ہو کر بیماری کا باعث بن سکتی ہے ماہرین غزہ کے مطابق جس طرح انسانی صحت کے لیے گردے جگر اور دیگر آزاد کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کسی انسان کے جسم کے اندر خراب بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اس کے اندر کسی صحت مند انسان کے فضلے کو ٹرانسپلانٹ کر کے اس کے نظام نظام کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس طرح ہمیں کچھ کھانے پسند اور کچھ نا پسند ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے نظام نظام میں موجود جراسیم بھی کچھ کھانوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کھانے سے ان کی تعداد اور صحت بہتر ہوتی ہے اسی وجہ سے ایک جیسا کھانا کھانے والے افراد کے میدے میں موجود ایک جیسے جراسیم طاقت پاتے ہیں جس سے نظام حازمہ کمزور پڑ جاتا ہے اس وجہ سے متوازن گزہ کھانا بہت ضروری ہے اگر آپ کو بار بار کوئی یہ کہے کہ یہ کھانا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس کا اثر آپ کی آنتوں پر بھی پڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس چیز کے کھانے سے حساسیت محسوس کرتے ہیں اور اس چیز کے استعمال سے بیمار پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر روس کے مطابق اس طرح سے کھانے سے زیادہ لوگوں کی باتیں نقصان کا سبب بن جاتی ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پتند آئی ہوگی اور آپ کے لئے کافی انفورمیٹیف ثابت ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کارپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے